سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے یوزج آف کنکیف میرر کے بارے میں یعنی کہ کنکیف میرر کے استعمال کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے کنکیف میرر کیا ہے کنکیف میرر جو ہے یہ سفیریکل میرر کا ایک حصہ ہوتا ہے ایک پیس ہوتا ہے اور یہ ایک ایسا حصہ ہے ایک ایسا پیس ہے جس کی اندر والی جو سطح ہے یعنی کہ انورٹ جو اس کی سرفیس ہے وہ ریفلیکٹیف سرفیس ہوتی ہے یعنی کہ اگر ہم سفیریکل میرر کی سب سے پہلے بات کریں کہ سفیریکل میرر کیا ہے تو لفظ سفیریکل جو ہے وہ نکلا ہے سفیر سے اور سفیر کہتے ہیں کسی بھی ایسی چیز کو جو گول ہوتی ہے اب یہ گول جو ہے یہ کیا ہے یہ ایک سفیر ہے اور جب ہم اس کا اتنا سا حصہ لیتے ہیں یعنی کہ یہ والا اس کا پیس لے لیں یا پھر اگر ہم اس کا یہ والا پیس لے لیں تو یہ والا پیس جو ہے اس کو یہاں پہ ہم نے بڑا کر کے دکھایا ہے جب ہم نے اس کا یہ والا پیس لے لیا ہے تو یہ کیا ہے یہ ہے کنکیف میرر اور یہ جو کنکیف میرر ہے اگر ہم اس کو وار سے دیکھیں تو اس کے اندر والی جو سطح ہے جو سرفیس ہے اس پہ ایک بلیک لائن موجود ہے یعنی کہ کالی سی لائن موجود ہے اور یہ کالی سی لائن جو ہے یہ کیا ہے یہ ریفلیکٹیف سرفیس ہے اب ریفلیکٹیو کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی کہ جب اس پہ روشنی کی شوائیں پڑتی ہیں یعنی کہ لائٹ ریز جب پڑتی ہیں اس کے اوپر تو یہ اس سے ٹکراتی ہیں یہ ہیں لائٹ ریز یعنی کہ روشنی جب پڑتی ہے تو روشنی کی شوائیں ہوتی ہیں اس روشنی میں وہ اس پہ پڑتی ہیں اور اس سطح سے ٹکرا کے واپس مور جاتی ہیں اس طرح سے جب روشنی کی شوائیں کسی بھی چیز سے ٹکراتی ہیں اور ٹکڑا کے واپس مور دی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ریفلیکشن ہو رہی ہے اور یہ جو سرفیس ہے یہ کیا ہے یہ ریفلیکٹیو سرفیس بن گئی ہے اب یہ جو کنکیو میررہ ہے جس کے اندر اس کی اندر والی سطح ریفلیکٹیو ہوتی ہے یعنی کہ روشنی کو واپس مور دیتی ہے اگر ہم اس کے استعمال کی بات کریں کہ یہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ استعمال ہوتی ہیں گاریوں کی ہیڈ لائٹس میں اب گاریوں کی ہیڈ لائٹس کونسی ہوتی ہیں یہ والی جو لائٹس ہیں انہیں کہاں جاتا ہے گاری کی ہیڈ لائٹس اور یہ جو گاری کی ہیڈ لائٹس ہیں ان کے اندر استعمال ہونے والا جو شیشہ ہے یعنی کہ جو میررہ ہے وہ کونسا ہے وہ ہے کنکیو میرر اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ کون کونسی جگہوں پہ کنکیو میرر استعمال ہوتے ہیں تو کنکیو میرر استعمال ہوتے ہیں سرچ لائٹس میں سرچ لائٹس جو ہیں یہ کونسی لائٹس ہوتی ہیں اگر ہم ان کی بات کریں یہ وہ لائٹس ہوتی ہیں یا وہ روشنی ہوتی ہے جو کہ ڈھونڈنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے یعنی کہ جب کوئی چیز جو ہے وہ کہیں پہ موجود ہو اور ہمیں نظر نہ آ رہی ہو تو اس کے لیے ہم سرچ لائٹ استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے جو ہے سپوٹ لائٹ جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں بھی کنکیو میرر کا استعمال ہوتا ہے اور سپوٹ لائٹ جو ہے جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے سپوٹ کہتے ہیں ایک خاص جگہ کو یا ایک خاص نکتے کو یعنی کہ کوئی خاص جگہ جو ہے جب ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہو اس کو دیکھنا ہو تو اس کے لیے سپوٹ لائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ ہسپٹلز میں ہسپتالوں میں اگر ہم بات کریں تو آپریشن تھیٹرز جو ہوتے ہیں یعنی کہ جہاں پہ آپریشن ہوتے ہیں اگر کسی خاص جسم کے حصے کا آپریشن ہو رہا ہے تو اس خاص جگہ پہ روشنی جو ہے وہ اس کو روشن کرنے کے لیے تاکہ وہ ہمیں صحیح طرح سے نظر آئے وہاں پہ سپوٹ لائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے اندر بھی کنکیو میرر استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کنکیو میرر جو ہے وہ ہیڈ لائٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے سرچ لائٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے اور سپوٹ لائٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ہم بات کرتے ہیں ڈینٹسٹ کی یعنی کہ دانتوں کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ مختلف قسم کے آزار استعمال کرتا ہے اب اگر ہم اس کے آزار کی بات کریں کہ جو وہ انسٹرومنٹ استعمال کرتا ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس طرح کا ایک انسٹرومنٹ ڈینٹسٹ کے پاس یعنی کہ دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس موجود ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ جو میرر لگا ہوا ہے شیشہ لگا ہوا ہے یہ کونسا میرر ہے یہ ہے کنکیف میرر اور یہ کنکیف میرر جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چیز نظر آ رہی ہے دانت نظر آ رہا ہے یعنی کہ دانتوں کو دیکھنے کے لیے دانت کو کہتے ہیں ٹوٹ دانت کو دیکھنے کے لیے کیا استعمال کیا جاتا ہے کنکیف میرر استعمال کیا جاتا ہے تو شیونگ میررز جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کنکیف میرر کا استعمال کیا جاتا ہے یہاں پہ ہمارے سامنے شیونگ میرر موجود ہے شیونگ میرر کون سا ہوتا ہے جس میں دیکھ کر شیف کی جاتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک میرر ہے یعنی کہ یہ جو یہاں پہ ہمیں چیز دکھائی گئی ہے یہ گول سا جو ہے اس کے اندر ایک شیشہ نصب ہے ایک شیشہ لگا ہوا ہے جو کہ کون سا ہے جو کہ ہے کنکیف میرر اب جب ہم شیف کر رہے ہوتے ہیں شیف کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ جب ہم اپنی بیر یعنی کہ داری کو ٹرم کر رہے ہوتے ہیں کاٹ رہے ہوتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے شیف کرنا اور اس میں جو شیشہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے کنکیف میرر کیونکہ کنکیف میرر میں کیا ہوتا ہے جب ہم شیف بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں اکس نظر آتا ہے یعنی کہ ایمیج نظر آتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو بہت سارے اور انسٹرومنٹ اور آلے جو ہیں آلات جو ہیں وہ ایسے ہیں جس کے اندر کنکیف میرر کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں سے ایک اور جو انسٹرومنٹ ہے ایک اور جو آلہ ہے وہ ہے مائکروسکوپ یعنی کہ مائکروسکوپ جو ہے اس کے اندر بھی کنکیف میرر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے یہ مائکروسکوپ ہے اور مائکروسکوپ جو ہے یہ ایک ایسا آلہ ہوتا ہے جسے ہم ایسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ چھوٹی ہوتی ہے اور بہت زیادہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے اسے ہم اپنی عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اور اس کو دیکھنے کے لیے ہم مائکروسکوپ کا استعمال کرتے ہیں اب اس میں جو شیشے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں کنکیو میرر اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ٹیلیسکوپ جو ہے یہ بھی ایک آلہ ہے اور اس کے اندر بھی جو میرر استعمال ہوتا ہے یا جو شیشہ استعمال ہوتا ہے وہ کونسا ہے وہ ہے کنکیو میرر اس تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو چیز موجود ہے یہ کیا ہے یہ ہے ٹیلیسکوپ اور یہ دونوں انسان جو ہیں اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے دیکھ رہے ہیں یعنی ٹیلیسکوپ سے ہم کسی بھی ایسی اوبجیکٹ کو کسی بھی ایسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں جو بہت زیادہ دور ہوتی ہے اور جب وہ دور ہوتی ہے تو ہم ٹیلیسکوپ کی مدد سے اس کا ایمیج بناتے ہیں اکس بناتے ہیں اور وہ اکس کیوں بنتا ہے کیونکہ اس کے اندر کنکیو میرر استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کنکیو میرر جو ہے وہ ہماری روز مرہ زندگی میں بہت ساری جگہوں پہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو سٹیڈنٹس آج ہم نے سٹیڈی کیا ہے یوزیج آف کنکیو میرر کے بارے میں موسیقی موسیقی